السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی پڑے لکھے بندے کے ساتھ یا کسی ایسی کمیونٹی کے ساتھ جو کہ پیورلی دین سے دور ہے اس کی مصدب وہ دین کو ایسا چ اس طریقے سے نہیں سمجھ دی دنیا داری میں اتنی زیادہ خوبی ہوئی ہے کہ اس کو اپنی اصل زندگی جو کہ دین کی زندگی ہے اس کا نئی علمہ ہوگا کہ وہ کیسے اس طرف آئے تو اس کے لیے صرف ایک ہی حل جو آپ سمجھ لیں کہ نکلتا ہے اور جو ہونا چاہیے وہ ہے کہ سچائی اور سچائی ہمیشہ لوجیکلی ہی بات سمجھ آنے میں ہوتی ہے لوجیکلی جب آپ کسی چیز کو سمجھاتے ہیں تو وہ ہی بات سمجھ میں آتی ہے جس طریقے سے میں ایکزیمپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ مورو بھائی ہیں مورو بھائی نے recently علی بھائی کا انٹرویو کیا ان کے ساتھ پاڈکاسٹ کی تو اس میں اتنے انٹلیکچول سوال اتنے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم نے recently علی بھائی کے ساتھ اسی طریقے سے سیشن کیا تھا تو ہمارے کوئی ایسا چھ اس طریقے سے اچھے نہیں تھے وہ علی بھائی کے ذات کے لیلیٹڈ تھے ان کے اوپر جو بھی لوگ فتوے لگاتے ہیں جو بات کرتے ہیں ان کی ذات کے لیلیٹڈ ان کو جو مطلب انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر جو فتوہ لگاتے ہیں اس کے اوپر وہ تھا تو وہ تو اس کو آپ لوجیکلی کسی ایک سپیسیوک طبقے کو مطلب وہ اپنے سٹوڈنٹس کو کائل کر سکتے ہیں کہ یہ تھا میری بات کرنے کا مقصد اس کو سمجھنے میں گلتی لگی ہے اپنے مخالفین کو بھی سمجھانا چاہے تو وہ ان کے لیے بھی تھا لیکن یہ جو تھا نا مورو بھائی کا پاڈکاسٹ یہ اوورال تھا یہ ہر قسم کے طبقے کے لیے تھا پڑا لکھا انپڑ یا لوجیک جاننے والا جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ لوجیک کی بات کرو سائنس کی بات کرو وہ اس طریقے کے طبقے کے لیے وہ تھا مطلب اوورال تھا اور اس میں جو اس کی جو خیر نکلی ہے نا اس میں میں آپ کو یہ کچھ اگزیمپلز دکھانا چاہتا ہوں جس سے ہمیں مطلب ایک خوصلہ فسائی ہوئی کہ یہ لوگ بھی ماشاءاللہ آلی بھائی کو سنتے ہیں جانتے ہیں تریف کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کا مقدمہ کیا ہے مطلب وہ اصل میں کیوں آلی بھائی کو سنتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری لوجیک ہے اس کے پیچھے ایک پوری دیکھیں نا وہ بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو انسان ہے یہ دلیر ہے سچی بات کرتا ہے خری بات کرتا ہے اس کے اندر کوئی مولویوں والا انسان نہیں ہے اور جس طرح یہ مورو بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ مطلب وہ اس کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے اس کے سامنے ایتھیس بیٹھا ہے اس کے سامنے کوئی مطلب جو پورے دنیا داری میں گھسا ہوا بندہ ہے جو کہ بہت فیشنیبل ہے اس کے سامنے بہت ہے اس کو کوئی پکر نہیں ہے وہ ہر طرح کے طبکے کے ساتھ بات کرنے کو اس میں کوئی ججک نہیں ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے اس میں یہ top of the list آپ دیکھیں کہ شفkat ali صاحب ہے یہ بھائی میڈیا سے ہے ایر وائی پر ان کا ایتھنک شو آتا ہے کہ سر امامدل مرزا کے سارے اسے وہ گیٹ انجنیر صاحب کی باتیں سننے کا مجھے بڑا مزا آتا ہے پیچھے یا یا پک فائن بہت بڑا کام کر رہا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے یہ اکثر بہت ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کے پر یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کا مذہب ہے اسلام میں کوئی بات سائنس کے اگنس نہیں ہے اسلام قانون کا مذہب ہے قرآن قانون کی کتاب ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا مقدمہ کیا تھا ہر بندہ سے پوچھے ہیں قرآن کا مقصد کیا ہے تو وہ کہے گا کہ نبوت کی تشکیل قطم نبوت ہر بندہ جو جس فرقے کا ہے وہ اسے ساپ سے لیکن جو مین جیز ہے وہ یہ کہ اسلام شرک کے اگنسٹ آیا ہے یعنی ایک طرف کانسپ ہے شرک کا شرک لوگوں کے ذہن میں اس میں بہت ساری بات ہیں شرک ہے شرک ہے شخصیت پرستی یعنی کسی پرسنیلیٹی کی پوجا کرنا کتنا بڑا یعنی یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ شرک اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جو سوسائیٹی میں جو impact آتا ہے اور اس کا magnitude اور اس کی proportion اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کو آدمی جو ہے اس بنیاد پہ جب واپس جائیں لے لوگ کہتے ہیں شخصیت پرستی کو پھر ایک مجسمہ سازی کے خلاف بھی ایک تحریک شروع ہو جاتی اس سے کہ آپ کسی کا صداح حسین کا آپ statue نہ بنائے تو کیونکہ وہ شخصیت پرستی میں اگر کوئی بندہ سمجھا ستا ہے اور اگر کوئی بندہ سمجھا ستا ہے فامدی صاحب اور محمد علی مرزا دونوں نے کام کریں بڑی طریقے سے کام کریں اور اس کے لابا شاویر جعفری یوکر ماشاءالا ایک بڑا یوٹیوبر آپ کو پتا ہے کینید میں ستل تھا اور پاکستان میں باد میں آکھے موو کر لیا اچھا اچھا ایک میں بڑا چکم سابقی آئیے کیونکہ تو کا شکر آپ کی طرف ایسی ویڈیوز آپ ایسی بتویک شکر کو حقا کیونکہ آپ کی طرف ایک بہت مرساٹی کیونکہ اب وہ اس پر میں تصمید ہے لیکن اگر موکا میرا طورز میں لیکن から میں حساب وbrچس شکریز پورے بہت I need more tools. I'm like Sandman. I don't know. But I'm sure that it would still be okay to hear somebody on the other side of the horizon. Just try to converse and just try to know what he has to say. Why is that? It's a sensitive topic I didn't want to bring it up in front of people. Do you really think it's a sensitive topic? Yeah. I mean it's highly debated. I know why people are offended. Because people are offended in everything religion. Anything religion people get offended. That's why I said to me that we would stay away from politics and stay away from religion. Because these subjective things are. They're not objective. Like you cannot prove somebody wrong politically or تیسے نمبر پر جو پاک ویلڈوٹ کوم کے جو اونر ہیں سنیل منج یہ ہیں انہوں نے ان کے بارے میں بات کی ہے تریفی کلمات تھی ہیں جو بیچ میں کوئی ان کو دیکھیں نا ہر بندہ دیکھیں علی بھائی بھی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ امام مالک کا قول ہے بسیکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخصیت کے ساتھ کسی بھی پرسنیلٹی کے ساتھ آپ اکلاف رکھ سکتے ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکتات سے سب کے ساتھ اکلاف ہو سکتا ہے تو علی بھائی تو شاہی کوئی نہیں ہے میرے بھائی سمبل سی بات ہے تو اس طریقے سے سنیل بھائی نے جو ان کے اوپر وہ کہا کہ ان کو clickbait والا سسٹم ہے تو نو ایشو لیکن اس کے اوپر جو مورو بھائی نے ان کو clarification دی ہے آپ وہ سنیں اتنی زبردست clarification دی ہے مزا آگیا ہے اور collaborate کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں سمجھاتی ہے کہ ہماری ہم نے کئی چیزوں کو کہیں پہ روک دیا ہے ہمارے اگر ہمارے ملک میں کسی religious آدمی کے پاس بڑی گاڑیوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں تارک جمیل صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ MTJ1LX570 کیا مصلاح ہے not that major خاص پسند ہے میرے ان سے بہت دوستی ہے میری کو رشداری نہیں ہے میں ایک دفعہ آیا مفتی منیبو ریمان صاحب مفتی آزم پاکستان ہے میرا دل خوش ہوگا ہے یہ بات ہوئی نا مول بھی بھی ہے تو ان کے پاس مطلب ہمارے religion کی وہ کر رہے نا ہم چاہتے ہیں کہ وہ cycle پہ رہے سر پہ پڑکا بانے اور ہر کلوں پہ آکے 500 پہ لگے چلا جائے اگر اسیو پر وہ لے تو ہم کہتے ہیں غلط ہے کیوں بھائی انجنیر صاحب یہ کرتے ہیں تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے چندہ نہیں لے نا ایک طرح کا کہ مثال کے طور پر وہ YouTube کو بھی اپنی منٹیز نہیں کرتے کیونکہ اگر اگر ان کی ویڈیو چال رہی ہے خاتونوں وہ چائے بیچ رہی ہیں تو وہ اپنی YouTube کو منٹیز بھی نہیں کرتے ہیں میں ان کو سنتا ہوتا ہوں تو اگر اپنے ہی دیکھیں نہیں لیکن clickbait کے اندر کوئی خاتون تو نہیں استعمال ہو نہیں خاتون نہ کریں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی attention پکڑ لیں وہ focus or attention آپ کی کھینچیں گے جس بھی طریقے سے وہ oratory سے کھینچ رہیں یا وہ thumbnail سے کھینچ رہیں وہ clickbait سے کھینچ رہیں لیکن اس چیز کے اندر کوئی فوش چیز نہیں پائی جائے اور منٹیز بھی نہیں کرتے اور پہلے جب وہ ان کی برف کے کارخانے کے اوپر ان کا درس ہوتا تھا تو موٹرسیکل پہ آتے تھے ان کے دو ملین فالورز ہیں آپ مجھے بتائیں کونسا ہیسا YouTuber ہے جس کے دو ملین فالورز ہیں اور وہ اس طرح کی حالات میں اپنے آپ کو رکھتا ہے تو مجھے وہ admirable بھی ہے اس پہ میں تھوڑا سا میرا جو personal view میں بتا دوں میں نے کسی دن پہ ایک دن sticker پڑھا تھا کسی گاڑی کے پیچھے ہوئے اور فالورر آئیں گے اور کوئی لگیں گے لیکن میں دیکھا تھا کہ سرکارے دو عالم جو ہیں ان کا کوئی twitter کوئی facebook کچھ نہیں تھا تو ہمیں سب زیادہ فالور آئے تک ہیں تو فالوین کا تعلق جو ہے وہ آپ کی appearance سے سادگی سے نہیں ہے اگر آپ genuine انسان ہیں تو آپ کے follower ہوں گے جن کا آپ نام دے رہے وہ ہو گئے میں اپنی example دے دوں اگر فرس کریں میں ہمیشہ سوچتا ہوتا ہوں کہ لوگ ہمیں فالور کرتے ہیں ملتے ہیں کہ ہم آپ کے فین ہیں ہم آپ کو فالو کرتے ہیں تو یہ مطلب لیس دن قبول شکل تو یہ ایک تھرڈ بندہ ایک جو شعبیس سے جس کا تعلق ہے جس کا فیشن انڈنسٹری سے تعلق ہے وہ بندہ یہ باتیں کر رہا تو یہ سن کے اچھی لگتی ہیں اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی بھائی کتنے حقوں انسان ہیں کتنی ان کی مطلب آپ سمجھ لیں کہ میں اس کو تھوٹی نہیں مانتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تھوٹی ہو گیا کہ انہوں نے بات کر دی علی بھائی کہ حق میں تو جناب صاحب یہ تھوٹی ہو گی کہ علی بھائی بلکل صحیح ہیں وہ بات چیک کریں نا علی بھائی قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور جگہ پر کسی بابا جی کا کول نہیں لیتے کسی بھی آپ سمجھ لیں کہ صحابی کے بھی کول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگٹک راتا ہے یا صحابی کبھی اگر کوئی معاملہ بیچ میں پیش آجاتا ہے اس کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیسفک ذات کے لیے سب سے زیادہ وہ مخلص ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالی کوئی صحابہ کی وہ تحین کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب بات آتی ہے یا جس طرح سے وہ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جو معاملہ پیش آیا کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے ہیں تو ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ کتال کرتے ہیں جس طرح سے امام ابو نیفا نے بھی کہا ہے تو مطلب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابی ورسز نبیل اسلام کی بات ہوتی ہے جب صحابی ورسز بزرگوں کی بات ہوتی ہے تو صحابی پریورٹی پہ ہوتے ہیں جب بزرگ ورسز ہماری ساتھ بات ہوتی ہے تو بزرگ سب سے پہلے پریورٹی پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ ہو مطلب علی بھائی کے مقابلے میں آپ گامدی صاحب کو کھڑا کر لیں آپ علی بھائی کے مقابلے میں آپ مولانتہ جمیل صاحب کو کھڑا کر لیں علی بھائی کے مقابلے میں مفتی منیف صاحب کو کھڑا کر لیں علی بھائی کے مقابلے میں ایون آپ الیاس قادری صاحب کو کھڑا کر لیں تب بھی علی بھائی یہی کہیں گے وہ میرے سے بہتر وہ کمپیٹیشن میں اگر آپ وہ کہیں گے کہ میں ان کے سامنے شائع کوئی نہیں ہوں پچھلے دنوں میں جب وہ مناظرے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ منیب صاحب مفتی منیب اور احمان کو لے آئے یا تکی عثمانی صاحب کو لے آئے تو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا تو سر یہ ایک بات ہے نا کہ آجدی کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے بعد اپنا قدمہ سامنے رکھوں گا وہ جواب دے دیں گے میں ان کے پیچھے وہ امامت کریں گے میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں تو بہتر انسان کو آگے بیٹھنا چاہیے نا تو بہتر سمجھ رہے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں نا یہ کچھ جو شعبیس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ علی بھائی کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں کیا ان کی بات ہے یہ آپ سنیں بس یہی سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ خود رسرچ کریں انہوں نے بھی ظاہر رسرچ کی ہے انہوں نے باقی علماء کو بھی تو سنائی ہوگا کبھی نہ کبھی تو جب ان کو سنا اور پھر علی بھائی کو سنا تو بہت زیادہ ہیوج فرق ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق تو یہ فرق واضح نظر آتا ہے آپ پہلے سب علماء کو سنیں بڑے لیویوں کو سنیں دیوبندیوں کو سنیں اے لیدیس کو سنیں شیعہ کو سنیں سننے کے بعد آپ ایک دفعہ علی بھائی کو بھی ضرور سنیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی کیا سچا ہے کیا جوٹ ہے تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو سنیں اور خود جج کریں خود سچ کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھا لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے جزاک اللہ خیرہ و احسنال جزا موسیقی